جی برکل بلوچستان سوشل نیوز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حق سامیر جیسے کہ آپ جانتے کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے ہی کھیلوں کو بڑی ترجیح دی جاتی اور آج بھی یہاں پر کھیلوں کے میدان ایک بار پھر آباد ہو چکے ہیں کوڈ نانٹین کے بعد جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پر کھیلوں کے میدان اتنے آپ کو آباد دکھائی نہیں دیے جتنے کہ آپ کو بلوچستان میں دکھائی دی رہے ہیں یہاں پر بلوچستان کا بھی ایک اچھا سیک سپر فائنل ہمیں دیکھنے کو ملا جس میں نہ صرف بلوچستان بلکہ صوبے بھر سے کھلاریوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا ایک وینر ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق کراچی سے بتایا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان آ کر انہیں بڑا اچھا لگا پور امن یہ شہر ہے اور یہاں کی لوگ انتہائی محبت کرنے والے اور خوبصورت خیالات کے مالک ہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ کس طرح سے انہوں نے یہاں پر جو بینڈ مینٹن کا ایک فائنل تھا آج وہ یہاں پر آئی انہوں نے ٹروفی بھی وین کیا ہے اور کیا وہ خوشی تھی اور کیا وہ بتانا چاہیں گی ہمارے صوبے کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں جی بتائے آپ یہاں پر آئیں بینڈ مینٹن کا ایک بہت اچھا کھیل آپ نے کھیلا مزہ آیا آپ کو ارینجمنٹ کیسی تھی آنے کا دوبارہ دل چاہے گا اور اس سے پہلے کتنی مرتب آپ یہاں پر آ چکی ہے جی پہلے کافی زیادہ آتے تھے ٹورنمنٹس ہوتے تھے ابھی تین سال پہلے لیکن یہاں پر ٹورنمنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد اب تین سال بعد قویٹا میں ہو رہا تھا تو میں یہی چاہتی ہوں کہ اور سے زیادہ 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 ٹورنمنٹس کے پیکے میں ہو اور ہمارے قویٹا میں ہو جتنا یہاں پہ لوگ ہیں شوکین ہیں اتنے بیڈمنٹن کے تو ان کو دیکھ کہ بہت مزہ آیا اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ اور سے زیادہ زیادہ ٹورنمنٹس اور انتظام کی جہاں تک بات ہے بہت اچھی فیسیلٹیز تھیں ہال بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ پھر آئیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے ہماری حکومت کی جانب سے یہ دعوی کیے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھیلوں کے حوالے سے بلوچستان میں سہولیات معایہ کی گئی ہے یہاں کے کھلاڑیوں کا جو مقامی کھلاڑی ہے ان کا یہ گلہ ہے کہ جو اریجمنٹ آج یہاں پر کی گئی تھی اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایسے کھیلوں کے میدان جو ہے نا وہ آباد ہونے چاہیے بلکل جی جتنی خواتین آ سکتی ہیں سپورٹس میں وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے جتنا ٹیلنٹ لڑکیوں میں ہیں جتنا کھیلنا چاہتی ہیں لڑکیاں میں نے یہاں پر آکے کے پی کے لڑکیاں دیکھی ہیں ایون بہت اچھی انہوں نے پرفورمنس دکھائی ہے تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹورنمنٹ ہوں ہماری الجا سمائیاں جو ہیں کوئٹا کی ہی ہیں تو بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ان میں اور ان کو اس طریقے کے ٹریننگ یہ جو بچے ہیں ان کو ٹریننگ کیمپس ملنے چاہیے تاکہ یہ اوپر آئیں پاکستان کا نام روشن کریں اور جہاں تک میری بات ہوتی ہے میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جونئیرز گروہ ہو سکتے ہیں جتنا جونئیرز اوپر آئیں تو وہ ہمارے لیے اچھی بات ہوگی اچھا بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے بتائیں لوگوں کو بڑا غلط تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں پر امن کے حوالے سے چیزیں بڑی مختلف ہیں کیسا لگا یہاں آکر اور بلوچستان کے لوگوں سے مل کر کیسا لگا بلکل جی بہت اچھا لگا میں خود میری امی میری جو والدہ ہیں مکویٹا کی ہیں تو میرا اپنا گھر بھی ہے یہاں پر اور مجھے تو ہمیشہ امنو امانی لگا ہے یہاں پر جہاں تک سیکیورٹی کا سوال ہے تو سیکیورٹی بھی بہت اچھی تھی جتنا ان لوگوں نے تعاون کیا جتنا انہوں نے ہمارے کو پک اینڈ ڈروپ میں بھی ہماری سیکیورٹی ہمارا خیال رکھا تو ہاتھ آف تو دیم کہ سب کچھ ہی بہت اچھا تھا تو میں یہی سمجھتے ہوں کہ اور ٹورنمنٹس ہونے چاہیے یہاں پر جیسے کہ ہمارے ساتھ ہماری کھلاری موجود تھے ہم ان کا شکر ادا کریں گے اور بڑے ہی یہ اعزاز کی بات ہے جس طرح سے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے بلوچستان کی خاص طور پر امنو امان کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا تاثر پیش کیا ہے حکومت بلوچستان سے ہم یہی کہیں گے کہ نہ صرف اس طرح کے جو کھیل یہاں پر ہو رہے اس سے پہلے یہاں پر کرکٹ کا ایک بہت اچھا ٹی ٹونٹی میچ تھا فوٹبال میچ ہوئے جو بیڈمنٹن کے یہاں پر جو میچز ہو رہے ہیں انتہائی اچھا یہ حکومت کی جانب سے اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے اور مزید بھی ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں پر کھلاری ہائیں اور بلوچستان کا نام روشن کری جو باہر سے آنے والے کھلاری تھے بلوچستان کی کھلاریوں نے انہیں بھی بڑا ایک ٹف ٹائم دیا بہت اچھا یہاں پر ایک جو کھیل ہو رہ رہے تھے بڑے اچھے ہوئے اور ایک وینر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق پشاور سے ہیں پوچھتے ان سے کہ وہ یہاں پر آئے کیا انہوں نے یہاں پر اچھے انتظامات دیکھیں اور کیا فیل ہو رہا ہے انہیں بات کریں گے ہم ان سے کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے آپ وینر ہیں اور اچھا لگا آپ کو یہاں بلوچستان میں آ کر کھلنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی الحمدللہ میں یہ ٹورنمنٹ جید گیا ہوں اور پیچھلے دس سال سے میں پاکستان رینک نمبر ون ہوں اور چار سال نیشنل چیمپئن ہوں ماشاء اللہ ہماری بہت زیادہ ریسپیکٹ کی بلوچستان جو ہمارے جو فین تھے جو مہمان نوازی ان لوگوں نے کی ان لوگوں کا بہت شکریہ بہت خیال رکھا ہمارا اللہ تعالی ان کو خوش رکھیج بلوچستان میں کافی زیادہ گیمز کے ٹورنمنٹس ہونے جیسے اس سے پہلے ٹیبل ٹینس کا ٹورنمنٹ ہوا ہے اور ابھی بیڈمنٹن کے بعد ٹائکونڈو کا ہے اس کے بعد کاراتے کی نیشنل چیمپنشپ ہے تو اس طرح کے مزید ٹورنمنٹس ہونے چاہیے تاکہ جتے بھی پاکستان کی پیزن سب کو پتا چلے کہ کوئیٹا بیسا نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کا ہے کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں بلوچستان کی پلیئر ہے ہمیں کوئی چیز فیسلیٹی پروائیڈ نہیں کی چاہتی یہ میٹ ہے یہ میٹ آج بچھے جب نیشنل خطہ مجھے یہ میٹ اٹھا دی جائیں گے ہمارے لئے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے ہم لوگوں کہاں کھیلیں اور کیسے کھیلیں یہ ہال ہے یہاں پہ کبھی کراٹیکہ ہو رہا تھا کبھی بیڈمنٹن ہو رہا تھا کبھی باسکٹ بول رہا تھا کبھی فوٹبال ہو رہا تھا یہ ہال ہے ہی نہیں کہ اس میں صرف بیڈمنٹن کھیلا جائے بلکل آنے والے تمام کھیلاریوں کا یہی کہنا ہے کہ بلوچستان آ کر اور اس ٹرنمنٹ میں انہیں کھیل کر بڑی خوشی ہوئی اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کے کھیل ہوتے رہیں گے اور اسی طرح کے مزید کھیلوں میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور لوگوں سے آپ کا تعرف بھی کروائیں گے اور لوگوں سے یہ پوچھیں گے بھی کہ کھیلوں کے حوالے سے مزید بلوچستان حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے آج کا یہ کھیل یہی پر فائنل ہوا اور مزید کھیلوں کے لیے ہم دوسری ٹر پرنمنٹ کا انتظار کریں گے اور تب ہی ہم آپ کو یہاں پر ایک خوبصورت محول میں لے کر آئیں گے اور اسی طرح کے کھیلوں سے ہم خود بھی خوشی کا اظہار کریں گے اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ رہنا ہوگا جی